نمشکہ ٹیک ون دیکھ رہا ہے میں ہوں رہول شرما ڈلی کے بعد پنجاب کے اندر اپنی سطح کو قائم کرنے کے بعد آم آدمی پارٹی کہنے کے جمہو کشمیر کے اندر جو ہے بڑی بڑھوتری سے قدم پسار رہی ہے اور لگاتار لیڈرز کی بات کی جائے دھرنے پردشنوں کی بات کی جائے تو پچھلے کچھ سمجھ سے جو ہے لگاتار آم آدمی پارٹی جمہو کشمیر میں سکری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں ایک جمہو پنچ سیکٹری جو ہے ستی شرما نے آج اپنی پوسٹ سے جو ہے استیفہ دے دی ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے سر کیا ضرورت آن پڑی کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر میں پیر پسار رہی تھی آم آدمی پارٹی اور آج آپ نے جو ہے اپنے پوسٹ سے جو ہے ریزین کر دی ہے میں تناب میں نہیں جیتا ہوں مجھے اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں اپنے مائک پکڑا ہے آپ پرشن پوچھنے کے لیے کسی کے ادھین نہیں جائیں گے جو پرشن آپ کو نظر آئیں گے آپ پوچھیں گے میں آم آدمی پارٹی جمہو پنچ لوگ سبا کی ٹیم کو اپنے ادھیک شمیر کپور جی کو استیفہ دیتا ہوں میں آم آدمی پارٹی میں کام کروں گا راشتریہ کنوینیر کے انترکت آم آدمی بن کر مجھے کسی پد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں پد کا موتاج ہوں میں گدہ ہوں میں گدے کی سواری کرنے کے لیے تیار ہوں میں جمہو پنچ لوگ سبا سیکرٹنگ پوچھ سے تیار دیتا ہوں اور آنے والے سمیں میں پارٹی میں بھوشے میں کام کرتا رہوں گا کیا نوبتان پڑی کی آج آپ نے ریزین کر دیا بارٹی دیکھئے کل میں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر بھاچپا پانچ سیٹے جمہو کشمیر میں لیتی ہے تو میں گدے پر بیٹھ جاؤں گا مجھے مجھے بشماس ہے پانچ سیٹوں سے ادھک سیٹے لیتی تو آپ گدے کی سواری کریں گے میں بھی بوٹر ہوں میں عام آدمی ہوں ہمارے راشترین کرنیوینر کہتے ہیں کہ عام آدمی ہی عام آدمی ہی سٹیٹ کا بھلا کر سکتا ہے آپ اپنے بیان پر بھی بھی قائم ہیں بلکل قائم ہوں میں گدے پر بیٹھوں گا ارے میں خود گدہ ہوں بوجھ اٹھانے والا ہر راج نیتہ گدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سماج کا بوجھ اٹھاتا ہے میرا سنتولن بلکل صحیح ہے میں اپنے سنتولن پر رہ کر بات کر رہا ہوں اور میں نیزی طور پر دماغی طور پر بلکل فٹ بیٹھا ہوں میں بیان باجی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں مجھے کسی کی سوج بوجھ کی ضرورت نہیں ہے میں عام آدمی ہوں اور میں بجلی سکشہ سواس بے روزگاری کے اوپر بولا ہوں عربند کجریبال جی کا جو پلین ہے جو انہوں نے نیتیاں بنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر بلکل صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہوں اور میں عام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں اور جوڑیں گندی نگر میں ہمارا آفیس ہے ہمارے کنوینئر ہیں سیکٹری ہیں ڈلی سے آئے ہوئے اوبزرور ہیں ان سے ملیئے آپ جہاز کے آگے پیچھے چکر نہ لگائیں جہاز کے آگے پیچھے چکر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا سیدھا عام آدمی پارٹی کے دفتر میں آئیں بھاچپا دعویٰ کر رہی ہے پچاس سے ادھک سیٹے لینے کا اور آپ کہہ رہے ہیں پانچ سیٹوں پر آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کس طریقے سے کیا لگتا آپ روی جی اپنے دل پر ہاتھ رکھی ہے آپ کو لگتا ہے بھاچپا جہاں پر پچاس سیٹے لے گی پہلے انہوں نے پچیس سے تیس سیٹے لے کر بھوال کھڑا کر دیا بڑی مشکل سے انہوں نے جور شور لگایا اکھی چاتانی کی اور دھرم کی رائے نیتی کھیلی اور پچیس سیٹے لی پھر بجا کر پیڑی پی کو یہ گالیاں نکالتے تھے اور پیڑی پی کے ساتھ ہی جنہوں نے سرکار بنائی کچھ دنوں کے بعد سرکار توڑ دی کتنا خرچ ہوتا ہے عام جنتہ پیستی ہے پھر سرکار بناتے ہیں پھر گراتے ہیں مکھے منتری ساڑا ہونا مکھے منتری اندہ ہونا اگر آپ کو ستا کا لالج نہیں ہے تو دے دیجئے پورا سرکار پیدان سوا پھر سے بٹھا دیجئے اسی پہ بنائیے سرکار سینٹر میں بہت پاور ہے بہارتی جنتہ پارٹی کے بعد دھرم کی رائے نیتی جانتی ہے عام آدھی پارٹی میں شکتی ہے میں عام آدھی پارٹی اگر کہیں پر ٹوٹتی نظر آئے گی میں بھروت کروں گا اور اپنے راشترک نوینیر کے ساتھ اپیل بھی کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں جنتہ کے ساتھ رہوں گا جنتہ کے بیچ میں کام کروں گا اور لوگوں کو نمانتران دیتا ہوں عام آدھی پارٹی سے جڑی ہے دھنی آباد یہ تھے ستی شرما جو جمعو پونچو سیکٹری تھے عام آدمی پارٹی کے حالی ابھی انہوں نے ریزائن کر دیا جو ہے پارٹی سے اور کہنا کہ پارٹی کے لئے کام کریں گے لیکن اپنی جو پوسٹ اپنا جو پادہ اس سے استیفہ دے چکے اور کہنا کہ دعوان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ یدی بہاچپا جمعو کشمیر کے اندر پانچ سیٹوں سے ادھک سیٹے لیتی ہے تو کہنا کہ یہ گدے کی سواری کریں گے روسی بیان پر جو ہے ابھی بھی قائم ہے باقی بھی ٹیک ون کی تمہارا بڑی اپ ڈیٹس کو ڈیسٹلی پرابط کرنے کے لئے اب ہمیں وٹس اپ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس اپ نمبر ہے 9728253663 کیمروز میں لیکھراج کے ساتھ ترو شرما ٹیک ون جو ٹیک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 9728253663 پر